سلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریا سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو یقین مانے بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے کمال کی اس لیے ہونے والی ہے کہ خوش خبری ہے ان خاندانوں کے لیے جو غریب ہیں حکومت نے اعلان کر دیا کہ ابھی ہر ایک خاندان کو دس لاکھ روپے بلکل مفت میں دیے جائیں گے اور ساتھ میں یہ بہت بڑی خوش خبری دے دی ہے کہ جو دس لاکھ روپے دیں گے ان کو واپس بھی نہیں لیا جائے گا اگر آپ بھی دس لاکھ روپے تک لینا چاہتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے بغیر کسی دفتر کے چکر لگائے تو آج اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھ لینا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو یقین مانے آپ بھی دس لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں تو آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے ایسی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شیروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور مین باتیں کچھ ہیں جن کو آپ کو خیال کرنا ہوگا اگر ان پر عمل کریں گے تو پھر ہی آپ کو یہ پیسے دیے جائیں گے ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر غریب ہیں مطلب آپ کافی غربت کے سکور سے نیچے ہیں آپ جو کمار ہیں اس سے آپ کا پورا نہیں ہو رہا تو آپ ضرور اپلائی کریں اور حکومت پھر آپ کو دس لاکھ روپے تک دے گی اور جیسے جیسے میں بولوں سیم آپ نے ویسے ہی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے غلط انفارمیشن دی تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو جیل کی ہوا بھی کانی پڑ سکتی ہے تو کرنا کیا ہے دوستو آپ کو کسی بھی دفتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کی دکان پر جانے کی ضرورت ہے آپ نے گھر بیٹھے اپنے ہی موبیل سے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے آسان طریقہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے شناسکی کارڈ پر اوپر جو نمبر ہوتا ہے سمپل آپ کے جو گھر کا سربراہ ہے صرف ایک ہی بندے نے اس کو اپلائی کرنا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت جو سربراہ ہو اور نادرہ میں ریڈشٹر ہو مطلب درج ہو اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہو آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر اپنے ایس میس میں ٹائپ کرنا ہے اور اسی سم سے آپ نے ایس میس کرنا ہے حکومت کو جو آپ کے سم نام ہو مطلب آپ جس شناسکی کارڈ سے ایس میس کر رہے ہیں حکومت کو اسی شناسکی کارڈ پر ایک سم ہو سم چاہے ٹیلی نور کی ہو یا زونگ کی جیز کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو بندہ سربراہ ایس میس کرے اسی کے نام پر ہی ہونی چاہیے وہ سم اور گھر کے خاندان کا ایک ہی بندہ ایس میس کرے جو سربراہ ہے اور خاندان اسے مانا جاتا ہے جو شادی شدہ ہو اور وہ نادرہ پر درج ہو تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ایس میس کرنا ہے جو شناسکی کارڈ کے اوپر نمبر ہوتے ہیں شناسکی کارڈ کے وہ آپ نے میسیج میں ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے سینڈ کرنا ہے ایٹ فائیو ڈبل زیرو پچاسی سو پر آپ نے ایس میس سینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو مل جائیں گے دس لاکھ مطلب آپ کو ایک ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا ہیلتھ کارڈ دیا نہیں جائے گا بلکہ جو آپ کا شناسکی کارڈ ہے یہی کنوالٹ ہو جائے گا سیت کارڈ میں اور آپ کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری ہسپیٹل میں جا کر اپنا مفت دس لاکھ روپے تک علاج کروا سکتے ہیں دوستو لیکن آپ نے وہاں پر ہسپیٹل میں جائیں گے ان سے ایک بار آپ نے کنفارم کر لینا ہے کیا یہاں پر ہیلتھ کارڈ کی سرویس اویلیبل ہے تو وہ بولیں ہاں تو پھر آپ نے اس ہسپیٹل میں علاج کروا سکتے ہیں اور حکومت جو ہے تقریباً جو بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں ان کو ریڈیشٹر کر رہی ہے جو ہیلتھ کارڈ پر بلکل مفت میں علاج کریں اور آپ دس لاکھ روپے تک اپنے بچوں اور بیوی اور اپنا خود کا علاج بلکل فری میں کروا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ہماری ویڈیو کو کر دو لائک ملتے ہیں بہت جلد اگلی نیکس ویڈیو میں